بوٹ فیلال نون لیگ کو ہی دے رہے ہیں کیونکہ جو پچھے یہ تین سال جو گزرے ہیں مہنگائی کا طفاہن تو آنا ہی تھا جس طرح کے معاہدے گورنمنٹوں نے کیے ہیں اس حلقہ میں ملک اسد خوکر کی پوزیشن جائے وہ بہت بہتر ہے گزشتہ جو چار سال عمران خان نے حکومت کی ہے وہ سوائے وعدوں کے ہے اور اس میں معاشی پولیسیاں جو ہیں بڑی بری طرح مہنگائی تھی بوٹ انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے پلائٹ آپ کے سامنے پیٹرول آپ کے سامنے ہر چیز کے مردے جو ہے دوگنی ہو گیا جو بھی کیتا ہے پچھلی حکومت عمران خان دے اندے بچون وہ عشبہ شریف دامل دکھل دیں گے بوٹ اسی عمران خانو دیں گے لوٹین ہو ایکی پھر مار دیں گے لوٹین دسانگے تسیل لوٹے ہو تسیل لوٹے ہی رہنے اللہ آتے پاہی تاڑے سامنے انہیں سارے آواز آرہی ہے اسی عمران خانو بوٹ دیں گے عمران خانو بوٹ دیں گے آدمی کوئی بھی کھڑا ہو جائے سیر تو پیٹی آئی کیے باکہ تو سارے چھو رہے ہیں تو پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ ہم نون لی کو ووٹ دیں گے اصل خوکر صاحب آئے ہیں انہوں نے ہمارے لکے میں اتنے کام کی ہیں کہ آج تھا کبھی کس نے نہیں کروایا اصل خوکر صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ مسلم لی نون کو ووٹ دیں گے کیونکہ یہ ایک عوامی پارٹی ہے تریقین صاحب ہے یہ جیلی اس نا اہل حکومت ہے شیر بندہ اچھا ہے تھا شیر کوٹ دیں گے عمران خان نے چار سال کیتا ہے ڈوٹی کیتی اس لی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چھڑکے نہیں بنیا کوئی کچھ نہیں ہے بورڈ میں نے پہلی بار چار سال پہلے عمران خان کو دیا اب تو کوئی رادہ نہیں ہے اس کو دینے گا اب شباز شریف کو دیں گے یہ تو ہوئی لاہور کی بات راولپنڈی کے شہریوں نے بھی اپنی پارٹی وابچتگی اور اب وہ ووٹ کس کو دیں گے اس کی مجوہات بیان کی راولپنڈی ملتان فیصل آباد صدیر ان کے کنڈیڈیٹ ہیں اور اس علاقے میں ترقی میں ان کا بہت اہم کردار ہے دائیسو کا پٹرول ڈلوائے گا تو باقی نظام کیلسے چلائے گا وہ قائل کی اس وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کرے مگا یہ تھی زیادہ بڑھ گئی ہے قرآن تھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیں پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں سچا اور بادر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیک نون کے دور میں جتنے کام ترقیاتی کام اس علاقے میں ہوئے ہمارے علاقے میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے ووٹ پی ٹی آئی کو نون لیگ پی ٹی ایم جو مہنگائی کا انتہا درجہ کا جو سلاب یہاں پہ آیا ہے پٹرول اور آر چیز پٹرول کو چھوڑے آر چیز ہی مہنگی ہے جندگی رہی تو عمران خان صاحب کو دیں گے انشاءاللہ ووٹ ہم رہ رہی نہیں پی ٹی آئی کو طریقہ انصاف نے ووٹ دینا اسی طریقہ انصاف نے ووٹ دینا پچھلے تینور گزریا ہے بہتر کام گیتے ہیں جو کچھ بھی ملیا نون لون زرگیے ملیا انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف نون لیگ پاکستان طریقہ انصاف نون لیگ پاکستان طریقہ انصاف انشاءاللہ کامیاب کریں گے ران خان اپنا پاکستان بھی لی دیا کسی کے آگے جھوکا نہیں تھا پاکستان طریقہ انصاف بہترین چور نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دوں گا ہم پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں براہ انکام کو پی ٹی آئی نے کیتا کہ ساڑھے تین سال سے وعدہ ہی کیتے کوشن نہیں وہاں آماز دے کیتا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کا مصبیل چینج کرے گا انشاءاللہ یہ اسی شیر مدومہ کے حمدہ شریف صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی نے ساڑھے لیگ کوشن نہیں کیتا لیکن ووٹ فیر بھی اسو انہوں دے رہے ہیں زین کریشی کو ہی دینا ہے جو پیٹرول ڈیٹ سوڑھے لیٹر تھا وہ آٹھ ڈائی سوڑھے لیٹر ہے انہوں نے آتھے سار پیٹرول کے ریٹ ہر چیز کے ریٹ گریب ہوں کی نہیں سون رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ سلمان نعیم کو دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہلکے کا ہے سارے مغائشوں نے کی ہے وہ ڈیٹ سو پیٹرول چھوڑ گیا انہوں نے دو ماہ میں ڈائی سو کر دیا ڈیٹ سو والا کی ساڑھے پانس سو بچا دیا میرا ووٹ جی عمران خان کا ہے خدار ہے ملک کا خیرخہ ہے سلمان نعیم صاحب ہے ببر شیر ہے اور یہاں سے شیر ہی جیتے گا پینسی سال ہو گئے ہیں انہوں نے غلامی کیا امریکہ کی اور یہ ایک واحد اچھا لیڈر آیا جس پہ کوئی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے کپتان کو ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان آیا ہوں نون لیک جیتے گی واقعے میں سب کا کام بھی کرتے ہیں اور خیال بھی رکھیں سب کا یہاں سے امران خان اور زین گریشی ہی جیتیں گے یہ تو ہے عوام کی آواز اور یہ غیر متوقع بات نہیں ہے کہ مہنگائی 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 کی گونج جو ہے وہ ہر جانب سنائی دے رہی ہے اب وہاں کا باقی درجہ حرارت کیا ہے اس پر مسلسل ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان تمام حلقوں کا دورہ کیا ہے عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا نے جو آج ہمارے صلح لہور سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو آپ کو اگر میں کہوں گے مجبوری طور پر صورتحال ان تمام بڑے بڑے شہروں میں رالپنڈیز لاہور ملتان فیصل آباد یہ تمام بڑے شہروں میں اگر آپ مجبوری صورتحال کو ایک جگہ اکھٹا کرے تو کیا سنس بنتا ہے کارمہ صاحب جو تمام حلقوں کا ویزرٹ اور سروے کرنے کے بعد تو اگر میں یہ کہوں کہ پندرہ پانچ کا یا پندرہ سولہ چار کا مقابلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز یہ بتاتی ہیں جو عوام کی جو ووٹر جنہوں نے ووٹ کاس کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گردشت کا تمام ریکارڈ طریقہ انصاف توڑتے ہوئے اس ٹائم بہت زیادہ پوزیشن میں ہے یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ طریقہ انصاف کے جو ووٹرز ہیں اور جو نو لیک سے توڑ کر طریقہ انصاف کے ساتھ کرے ہوئے ہیں وہ چار وجوہات سامنے آئی ہیں جو تمام حلقوں کے بعد سیچویشن سامنے آئی ہیں نمبر ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک وقت کی روٹی اب دستیاب نہیں جو پہلے تو کمز کم ہم ایک وقت کی روٹی کھا سکتے تھے اور دوسرا جو بیانیاں سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ جو انہوں نے مسلم لیگنون نے اپنے ان کارکنوں کو ان رہنماؤں کو سائل لائن کر دیا جن کسے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو ٹکٹ فراہم کریں گے وہ بھی مسلم لیگنون کے خلاف کھرے دکھائی دیتے ہیں تیسرا جو بیانیاں ہے عمران خان کا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم لگ ایسا راہ کہ وہ پریویل کر چکا ہے یعنی وہ لوگ جو پھٹے میں بیٹھتے ہیں جو بالکل جس سے کہا جا سکتا ہے ریڈی لگاتے ہیں ریڈی بان وغیرہ یہ جن کے پاس نہ تو موبائل ہے نہ ہی ان کے پاس وہ تو ٹی وی دیکھتے ہیں لیکن ان کو یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھرے ہیں اور ان کا اس بیانیے پر سٹینڈ لیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید گراؤنڈ ریالٹیز تو بہت زیادہ بتاتے ہیں لیکن اگر کیا بیانی ہے ان کے رزدی کیا بیانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک امریکی سازش کے ساتھ جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا ہے مہنگائی کے حوالے سے وہ خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے ان کو جو ہے وہ خاتمہ نہیں کرنے دیا تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو کو اب دوبارہ لے آئے ان کو لانے کے بعد مہنگائی بار گئی اور سب یہ لوٹ مار کا دھندہ شروع ہو چکا ہے عوام یہ کہتی ہے کہ یہ پورا میلی جولی بھگت سے جو ہے وہ سارا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر وہ ادارے جن کو عوام کا سوچنا چاہیے تھا آج وہ بھی ان افراد کے خلاف سٹینڈ کرتے ہیں اچھا یہ جو ہم نے ہم نے جو اپنے کیمرے کے ذریعے اور اپنے مائک کے ذریعے ان تمام شہروں میں جو عوام سے بات کی ہے وہ تاثر تو وہی نظر آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن لاہور کے کچھ حلقوں میں ہم نے دیکھا کہ اب بھی نون لیک سے جو لگاؤ ہے وہ لوگوں کا برقرار ہے اس تمام مہنگائی کے باوجود ہے آپ کیا کیا فیڈ بیک ہے کہ لاہور کے حلقوں کے بارے میں جہاں پہ کہ یہ اب ہونے جا رہے ہیں زمنی انتخابات کارون صاحب اگر فیر الیکشن ہو اور جو عوام کا رہد عمل ہے تو تمام حلقوں پہ برادریوں پر اگر میں منصر کروں تو اس سے صرف ایک سیٹ جو ہے وہ اس وقت مسلم لگ نون کی جس سے کہا جا سکتا ہے کنفرم ہے وہ اسد کھوکر کی ہے ون سیسٹی ایٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ون سیونٹی جہاں پہ زہیر عباس کھوکر بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شبیر گجر ہے وہ بھی بہتر پوزیشن میں ہے طریقہ انصاف کے تمام تین کینڈیٹس ہیں وہ مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اگر مریم نواز جلسے کے لیے نکلتی ہیں تو وہ ایک ہی کراؤڑ جو ہے وہ تمام جلسوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہی کراؤڑ تمام جلسوں میں پہنچتا ہے وہ ہی افراد تمام افراد کو لے کے آتے ہیں تو وجہ آیا ہے یہ تو یہ لاہور میں یہ سیچوئیشن کی وجہ وہی مہنگائی وہی مہنگائی کی وجہ ہے اور لوگ جو ہے ان کی جو بھی لگاؤ ہے عمران خان کا اس کی ذمہ دار مہنگائی ہے کچھ حلقوں میں طریقہ انصاف نے کام بھی کروائے ہیں شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کروائے تھے اور سب سے بری بات جن حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر تقریباً کئی اہم حلقے تین ایسے حلقے ہیں جس میں تقریباً ساٹھ سے پیسر فیصد عبادی غربت پر وہاں پر بہت زیادہ ہے غریب افراد بہت زیادہ ہے کرسٹنگ کمیونٹی بہت زیادہ ہے یہ وہ افراد ہیں جن پر یہ جو پی پی ہیں وہ منصر کرتی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تو کسی صورت مہنگائی کے خلاف جو ہیں وہ چپ نہیں رہ سکتے وہ تو سٹینڈ لیتے دکھائی دیتے ہیں البتہ جس سے حکومت اگر آپ دیکھے کرانوں صاحب ماضی میں بھی جب مسلم نے حکومت میں رہ کے الیکشن لڑتی ہے تو ان کو سرکاری مشینری کا استعمال کرنا بہت بہترین طریقے سے آتا ہے اس سے نہ دیکھے کہ کہ کہیں پر لوڈ شٹنگ کم کر دی جاتی ہے کہیں پر آٹے کے ٹرک لا کے اپنے کیمپ کے سامنے کھرے کر دیے جاتے ہیں کہیں پر ایسے علانات کر دیے جاتے ہیں جس سے ان کو سپورٹ مل سکے کہیں پر جو ہے وہ فنڈ ریلیزنگ شروع کر دی جاتی ہے کہیں پر ترقیاتی کام کروانے شروع کر دیے جاتے ہیں اور پھر خاص طور پر جس سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس دفعہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر مسلم لیگنون کو یہ خدشہ ہے کہ جہاں پر ہمارے حلقے کہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو وہاں پر الیکشن پول بہت دور بنا